نمشکار کیسے ہیں آپ سب میں پنکس دوبے ایک بار پھر سے آپ کا ہوپ ایلان چنل پر بہت بہت سواگت کرتا ہوں امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہیں جیسے بھی ہیں بلکل ٹھیک ہوں گے کوارنٹائنڈ ہوں گے آئیسولیٹڈ ہوں گے پردان منتری اندر مودی جی کی بات مان رہے ہوں گے اور کورونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کرم کو دیکھ کر بڑھتے ہوئے جنسنکھیا کو دیکھ کر بڑھتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر جو اسے گرست ہیں وہ دیش جو اسے نجات پانے کے لئے لڑ رہے ہیں دعائیں مانگ رہے ہیں اسے مدنظر رکھتے ہوئے پورا پورا دھیان رکھ رہے ہوں گے اپنا آج میں آپ کو کورونا وائرس کی اپ ڈیٹ دوں گا ان راجیوں پرامتوں کی بات کروں گا جہاں پہ یہ بہت تیجی سے فیل رہا ہے کیسے اسے نجات پاسکتے ہیں کب اس سے ہم چھوٹکارہ پائیں گے اس کی اپ ڈیٹ کروں گا کچھ جانکاریاں سانجھا کروں گا آپ کے ساتھ اور ساتھ ساتھ میں نے یہ ٹاپک چنہ ہے پنجاب میں کیوں لگا ہے کرفیو اس کے بارے میں بھی بات کریں گے کرفیو کیوں لگائے جاتے ہیں کس پرکار لگائے جاتے ہیں اور پنجاب کو ہی کیوں چنہ گیا اس چیز کے لئے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ پنجاب وہ پہلا راج ہے جہاں پہ کورونا وائرس کی وجہ سے کرفیو لگایا گیا ہے تو اس لئے میں نے پنجاب کو سب سے پہلے چنہ ہے آنے والے سمیہ میں اور بھی راجے ہوں گے جہاں پہ کرفیو لگایا جائیں گے بے شک اگر لوگوں نے لاکڈاؤن کو فالو نہیں کیا تو شروعات کریں گے آج کے اس ویڈیو کو جو کرونا وائرس کے لیٹس اپ ڈیٹس کے بارے میں ہے اور جہاں پہ ہم بات کریں گے پنجاب میں ہی کرفیو کیوں لگایا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پکچر کے مادم سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آل موسٹ پورا بھارت ورش ہمارا اس کورونا وائرس کے چپیڑ میں آ چکا ہے اور یہ بہت ہی ہائی ٹائم ہے کہ ہم سب ایک جھٹ ہو کر اس بات کا پوری طرح دھیان رکھیں کہ اگر اب ہم نے دھیان نہیں دیا اب اگر ہم نے اپنے آپ کو آئیسولیٹ نہیں کیا کوارنٹائن نہیں کیا تو یہ بہت مشکل ہو جائے گا اس سے نجات پانا کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں اٹلی امریکہ جیسے دیش بھی لڑ رہے ہیں اور لگ بھگ پورا کا پورا بھارت ورش اس کورونا وائرس کے چپیڑ میں آ چکا ہے پانسو سے اوپر کیسے ہو چکے ہیں اور یہ بہت ہی میٹر آف کنسرن ہے کرپیا کر کے دھیان رکھیں ان باتوں کا تو شروعات کرتے ہیں آج کا ویڈیو اور کرفیو کیوں لگایا جاتا ہے کرفیو ہے کیا what is a کرفیو کرفیو is a time after which people are not allowed to go outside their homes ایک ایسا law and order ایک ایسا regulation اور یہ ایمپوز کیا جاتا ہے یا ایک law ہے یا ایک قانون ہے جو سرکار دوارہ لگایا جاتا ہے راج سرکار کے اندر سرکار کوئی بھی لگا سکتی ہے اسے جو ایک نردھارید سمیں دے دیا جاتا ہے آپ کو کہ آپ اس سمیں کے دوران ہی بہار نکل سکتے ہیں وہ بھی essential commodities کو لینے کے لئے آنے تھا آپ بالکل بھی آپ کو relaxation نہیں دی جائے گی آپ جہاں ہیں آپ وہیں پوری طرح رہیں گے زیادہ تر ایسا کسی یود میں یا امرجنسی میں ڈیکلیئر کیا جاتا ہے لیکن ایسا پہلا بار بھارت ورش میں ہوا ہے کہ جی ہاں ایک وائرس نے ایسی ستھی کر دی ہے پورے دیش کے لوگوں کی حالات کہ کرفیو لگایا جا رہا ہے راجوں میں اور پنجاب ایسا پہلا راجو بن چکا ہے جہاں پہ کرونا وائرس کے وجہ سے کرفیو لگایا گیا ہے پہلے ایسا ہوتا تھا کہ یدھ ہوتے تھے لوگ اوجاروں سے لڑتے تھے اور اور لوگ لوگوں سے لڑتے تھے دیشوں سے لڑتے تھے لیکن اس پر سارا دیش ایک جھٹھ ہو کر بینہ اوجار کے صرف جیون یا اچنا کے لئے لڑ رہا ہے جی ہاں زندگی چاہیے سب کو زندگی بکشی جائے سب کی اس لئے لوگ لڑ رہے ہیں اور ایسے میں ایک جھٹھ ہونا بہت ضروری ہے جانیں گے پنجاب کو ہی کیوں چوز کیا گیا کرفیو کے لئے اس سے پہلے میں آپ کو ایک بہت ہی اہم چیز بتا دوں جو آج کل نیوز میں چرچہ میں ہے ایک شبد تو لڑک ڈاؤن اور دوسرا شبد ہے کرفیو دونوں میں انتر کے ہے میں یہ آپ کو بتا دوں پہلے لڑک ڈاؤن ایک اپیل ہوتی ہے سرکار اپیل کرتی ہے درخواست کرتی ہے ریکویسٹ کرتی ہے لوگوں سے کرپیا آپ سب کچھ بند کر دیں کام کاج بند کر دیں کم سے کم گھروں سے نکلیں گھر پہ ہی رہیں اسے لڑک ڈاؤن کہتا ہے جب اسے لائیبلیٹی کے طریقے سے فالو نہ کرے جب اسے ڈیفائے کرے جب اسے ٹھیک طریقے سے نہ نبھائے تو پھر سرکار مجبورن کرفیو لگاتی ہے اور ایسے میں سرکار کے جو لاؤں ہیں جو رولز اور ریگولیشن ہیں اسے فالو نہ کرنے پہ دنڈنیا پراد بھی دیا جاتا ہے یہ بہت ہی اہم ہے کہ 22 مارچ سے 31 مارچ کے بیچ میں کئی راجیوں میں انکلوڑنگ پنجاب لوگ ڈاؤن گھوشت کر دیا گیا تھا کہ لوگوں سے یہ اپیل کی گئی تھی کہ وہ کرپیا کر اپنے گھروں میں رہے کوئی پرافدان نہیں تھا کوئی دنڈ نہیں تھا اس کے لیے اپراد کے لیے لیکن ان سے یہ امید کی گئی تھی درخواس کی گئی تھی کہ وہ جہاں ہیں وہیں پہ رہتا کہ کرونا وائرس کو نہ فیلائیں کیونکہ یہ سنکرمی تھے لیکن لوگوں نے اسے ڈیفائی کر دیا اسے ٹھیک طریقے سے نہیں نہیں بھائی جس کی وجہ سے مجبورن پنجاب سرکار کو کرفیو لگانا پڑا ہنس فورت پنجاب چیف منسٹر امرندر سنگھ اناؤنس دے کرفیو وید نو ریلیکسیشن کومبیٹ کرونا وائرس اس کرونا وائرس سے لڑنے کے لیے مجبورن چیف منسٹر امرندر سنگھ کو اناؤنس کرنا پڑا کرفیو کیونکہ لوگ ٹھیک طریقے سے پالن نہیں کر رہے تھے لوگ ڈاؤن کا اپنے آپ کو گھروں میں بند نہیں کر رہے تھے بہت ہی حلکے میں لے رہے تھے اس کرونا وائرس سے فیلنے والی بیماری کو جس کی وجہ سے وہاں کے مکہ منتری امرندر سنگھ کو مجبورن کرفیو لگانا پڑا بینہ کسی ریلیکسیشن کی اور اب کسی پرکار کی چھوٹن کو نہیں دی جاری ہے جس نے کرفیو لگایا ہے اس وائرس کی وجہ سے situation in mohali پنجاب میں چندگڑ میں ایک محالی نام کی جگہ ہے جہاں پہ اس ٹائم پہ situation کیسی ہے یہ میں آپ کو لیٹس جانکاری آج کی دے رہا ہوں پنجاب میں اب تک 23 case register ہو چکے ہیں کل تک 20 تھے آج 3 نئے cases آ چکے ہیں تو یہ ابھی بہت غورت اللہ بات ہے matter of concern ہے people are allowed to go in queue maintaining proper distance to purchase essential commodities like medicines and groceries between 6 p.m. and 9 p.m. شام کو 6 بجے سے 9 بجے کے بیچ میں لوگوں کو باہر نکلنے دیا جا رہا ہے لیکن essential commodities جیسے کی دوائیاں اور سبزیاں دودھ ان سب کے لئے ایسے میں دو باتیں بہت اہم ہیں اور احتیاط برتا بھی جا رہا ہے پنجاب کے government کے دوارہ police والوں کے دوارہ administration کے دوارہ کہ وہ لوگ کیوں ہیں ایک proper کتار بنا کے جائیں اور maintaining proper distance جو ایک میٹر کی proper دوری کہی گئی ہے نرداری دوری ہے اس دوری کو maintain کریں کتار کو maintain کریں تاکہ بھیڑ بھار زیادہ نہ ہو حفرت فری زیادہ نہ ہو لوگوں کو پریشانی نہ ہو اور essential جتنی بھی ضرورت کی سمان ہے اسے وہ لے بھی سکیں ایک نردارید سمیے کے بیچ لے سکیں اور بھیڑ بھار نہ کریں ایک کتار میں جائے ان سب کا پورا پورا دھیان رکھا جا رہا ہے پنجاب سرکار کے دوارہ محالی cricket stadium جو کی بہت ہی فیمس ہے جہاں کئی میچز بھی ہوئے ہیں انڈیا کے it has been made temporary jail for those who are caught disobeying the curfew regulations تو جن لوگوں نے اس curfew کو ٹھیک سے فالو نہیں کیا یا جو نہیں فالو کر رہے ہیں ان لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے اور محالی cricket stadium کو تتکالین جیل بنا دیا گیا ہے اور یہاں پہ ان لوگوں کو quarantine کر کے الگ سے رکھا جا رہا ہے جو لوگ اس curfew کو ٹھیک طریقے سے فالو نہیں کر رہے ہیں the hawkers are not allowed to deliver newspapers in mohali جو یہاں کے newspaper باٹنے والے hawkers ہیں ان لوگوں کو بھی اس وقت newspaper deliver نہیں کرنے دیا جارہا اس بات کو بددنظر رکھتے ہوئے کہ لوگوں کا آنا جانا جتنا زیادہ ہوگا اس بیماری کا سنکرمین اتنا زیادہ فیلتا رہے گا morning walkers are not allowed in the parks حالانکہ یہ ایک اچھی عادت ہے ایک جیون شہلی کا اہم حصہ ہے کہ آپ صبح اٹھ کے سیر کرتے ہیں walk پہ جاتے ہیں لیکن اس وقت یہ بلکل ٹھیک نہیں ہے کیونکہ سنکرمیت ہے contagious ہے آپ کو پتا ہے اور اس کا سنکرمیت بڑھتا جا رہا ہے تو صبح جو walk کرنے نکلتے ہیں پاک میں سیر کرنے نکلتے ہیں پاک میں اس کو ان کو اس وقت محالی میں پنجاب میں باہر نکلنے نہیں دیا جارہا احتیاط کے طور پر situation in the rest of India جانیں گے بھارت کی جانکاری باقی بھارت ورش میں کیا ہو رہا ہے اس وقت آپ جان سکتے ہیں آپ کو پتا بھی ہوگا کہ مہاراشترا اور کیرل یہ دو ایسے راجے ہیں جہاں پہ exponential rise بہت ہی زیادہ cases اس time register ہو رہے ہیں and they have together registered more than 200 cases which is really alarming and it's a matter of grave concern یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ دو سو سے زیادہ cases تقریباً درج ہو چکے ہیں مہاراشترا اور کیرلہ میں حالانکہ fatality اتنی زیادہ نہیں ہے موتیں اتنی زیادہ نہیں ہو رہی لیکن یہ ایک serious concern ہے کہ دو سو cases اسپتال میں اس وقت register ہو چکے ہیں مہاراشترا اور کیرلہ کو ملا کے A serious lockdown has been imposed in more than 22 states to combat coronavirus اور 29 راجے ہمارے بھارت میں ہے جس میں سے 22 سے بھی ادھک راجیوں میں complete lockdown گھوشت کر دیا گیا ہے لوگوں سے درخواست کی جاری ہے کہ وہ جہاں ہیں وہیں پہ رہیں اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں مدہ کتنا سنگین بن چکا اس وقت کہ 22 سے بھی ادھک راجیوں میں lockdown کی گھوشنا کر دی گئی ہے serious lockdown کی گھوشنا کر دی گئی ہے درخواست ہی نہیں بلکہ لوگوں پر نظر بھی رکھا جا رہا ہے کہ وہ اگر باہر نکل رہے ہیں تو کس کام سے نکل رہے ہیں public transport such as metro services buses trains flights have been halted تو پوری طرح restrict کر دی گئی ہیں یہ ساری public transport تاکہ public places پہ بھیل نہ ہو airport railway stations پہ سنکرمن زیادہ فیلنے کے چانسز ہیں اس لئے یہاں پہ بھیل نہ ہو اس لئے metro services جن جن راجیوں میں جن جن پرامتوں میں ہے buses trains domestic international flights یہ سارے ہی اس وقت cancel کر دی گئے تتکالی نکتیس ماہج تک ایک گور طلب بات یہ ہے کہ لوگوں میں افوا بہت جاری فیلائے جاری ہے اس لئے ایک نوٹ کرنے والی بات یہ ہے گور طلب بات یہ ہے کہ انڈیا نے پونے بیزڈ ایک national institute of virology کی manufacturer company سے testing kits بنوا لیے ہیں جس سے یہ پوری طرح اچھے طریقے اسے ٹیسٹ کیا جاری ہے کہ یہاں کے لوگ جو بھی ہیں جو سسپیکٹ ہیں وہ پوزیٹیو ہیں یا نیگیٹیو ہیں کچھ لوگوں میں افوا فیلائی جاری ہے در کا ماحول سا بنا پڑا ہے لیکن انڈیا has established a fast track mechanism for validation of testing kits from domestic manufacturers by the پونے بیز national institute of virology in anticipation of a possible surge in cases over the coming weeks ایسا انومان لگایا جا رہا ہے کہ اور بھی chances ہیں cases کے بڑھنے کے کیونکہ coronavirus یہ کل پانچ سٹیج ہوتے ہیں لیکن بھارت تبھی دوسرے سٹیج پہ ہے اور تقریبا تقریبا پانچ سو cases یہاں پہ register کیے جا چکے ہیں تیسرا سٹیج سب سے پیک سٹیج ہوتا ہے جہاں پہ سب سے تیزی سے exponentially یا وائرس فیلتا ہے لوگوں میں ایسا سٹیج آنے کی امید ہے تو کیونکہ یہ cases جیادہ سے جیادہ نہ بڑھیں اور اگر بڑھیں بھی تو لوگوں کو ٹھیک طرح سے پوزیٹیو ٹیسٹ کیا جائے نیگٹیو ٹیسٹ کیا جائے ان کو پتہ لگے کہ لوگ سنکرمیت ہو رہے یا نہیں ہو رہے اس کی وجہ سے ایسا کٹ تیار کیا گیا ہے نیشنل انسٹیوٹ وائرلوڑی پونے سے اور گوھر طلب بات یہ ہے کہ ایسے کٹس کو سرکاری اور باقی گیر سرکاری سنستانوں میں بھی دیا جائے گا تاکہ لوگوں کی ٹھیک طرح سے چیکنگ کی جا سکے ائرپورٹس پہ اور ایسے کٹس پہ آپ دیکھ رہے ہیں آج کل واتس اپ پہ یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ جتنے بھی سوشل پلیٹفارم سے ان پر لوگ کافی زیادہ ڈر افوا میٹس فیلا رہے ہیں میں کرپیا اس ویڈیو کے درخواست کرتا ہوں تمام لوگوں سے کہ آپ کو جتنی جان کر رہی ہے اتنی ہی ساجہ کریں اویرنیس فیلائیں میٹس نہ فیلائیں لوگوں کو نہ ڈرائیں ایک بہت ہی جانا مانا میڈیکل ریسرچ آئی سی ایم آر انڈین کانسل آف میڈیکل ریسرچ کے ڈریکٹر جنرل بلرام بھارگف نے یہ کہہ دیا ہے کہ کئیول پانچ پرسنٹ پیشنٹ ہی ایسے ہیں کرونا وائرس کے جن کو ہسپیٹلائزیشن کی ضرورت ہے جن کو ہسپتال میں رکھنے کی ضرورت ہے کڑی ویجلنس میں رکھنے کی ضرورت ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی ایمیونٹی سسٹم ٹھیک نہیں ہے زیادہ تر ایج اول لوگ یا کچھ ایسے لوگ جو پہلے سے بیماری گرست ہیں جن کو کچھ نہ کچھ کرونا وائرس پہلے سے ہے ان میں چانسے زیادہ ہیں ڈیٹس کے فیٹلٹی کے اور اس لئے ان کو ہسپیٹلائزیشن کی ضرورت ہے اسپتال میں رکھنے کی ضرورت ہے کڑی نگرانی میں آئی سیو میں رکھنے کی ضرورت ہے انٹینسیف کیئر یونٹ میں لیکن باقی کے ایسی سے پچاسی پرسنٹ کیسز جو ہیں وہ کومن کولڈ اور کف ہیں جو دوائیوں سے ٹھیک بھی ہو رہے ہیں لیکن ایسے میں ہتیار برتنے کی بہت ضرورت ہے اپنے آپ کو قارنٹائن رکھیں گھروں میں رکھیں سرکار کی بات مانیں اپنے دیش سماج سوسائٹی فاملی سب کو بچائیں اس وقت آپ جہاں بھی ہیں وہیں رہیں اور یہ سب سے بہتر طریقہ ہے اپنے آپ کو دوسروں سے الگ کر کے اور اس بیماری سے اس سمسیا سے نجات پانے کا یہ جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ کئی میٹس کئی افوائیں فیلائی جا رہی ہے تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں کیسی چیزیں فالو کرنی چاہیے آپ کو پتہ ہے ہمارے بھارت کے پردان منتری نیندر موڈی صاحب نے ایڈریس کیا تھا نیشن کو آسے کچھ وقت پہلے اور ہمیں اپیل کی تھی سیلف کورنٹائن کے لیے کہ جو جہاں بھی ہیں وہ اپنی جگہ پہ رہیں نہ ہلیں وہاں سے لوگوں کو سنکرمیت نہ کریں تو بہتر ہے کچھ لوگوں نے اسے سیریسلی لیا کچھ لوگوں نے نہیں بھی لیا تو اسے لوگ ڈاون کو جیرون نے سیریسلی نہیں کیا نہیں لیا جیسے کہ پنجاب راج نے وہاں پہ کرفیو اس وجہ سے لگا دیا گیا کہ اگر آپ نہیں مانیں گے تو سرکار کو مجبوراً کرفیو لگانا پڑے گا کیونکہ کسی بھی حالت میں کورنٹائن بہت ضروری ہے بہت ہی علامنگ ریٹ سے یہ بڑھ رہا ہے تو بہت ہی مشکل ہونے والی آنے والے سمیمے تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم انشاست رہیں خود کو سترک رکھیں خود کو جانکار رکھیں اور اس طریقے سے گھر میں رہیں کہ ہم کسی کو بھی سنکرمیت نہ کریں اس بیماری سے نہ کسی آنے دینا کہیں پہ جائیں گھروں کو میٹل ریلنگز کو سیڈیوں کو سمان کو علماریوں کو اور اپنے ہاتھ پیروں کو لگاتر سینٹائز کریں آپ کو پتا ہے سینٹائزر میں آلکوالز ہوتے ہیں جہاں وائرس زیادہ دیر تک نہیں پنپ سکتا اور یہاں پہ میں مہیلاؤں کے لئے ہاؤس ہول لیڈیز کے لئے اہم بات بتانا چاہوں گا کرپی آپ نے آپ کو سینٹائز کر کے کبھی بھی کچن میں نہ جائیں اگر آپ سٹووز یا گیس یوز کر رہے ہیں کیونکہ سینٹائزر میں آپ کو پتا ہے آلکوال ہوتا ہے جو ایک جولن شیل پدارت ہے اور یہ بہت کمبسٹیبل ہے اس لئے اگر آپ اسے یوز کر کے سٹووز جاتے ہیں یا کسی اگنی کے سمیپ جاتے ہیں تو بہت بہت چانسز ہوتے ہیں کی آگ بہت تیجی سے آپ کے شریع میں پکڑ سکتا ہے اس لئے کرپی کر کے اسے دھیان رکھیں آج کل بہت سارے افواہ فیلائے جارہے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں میں ڈر کا ماحول ہے آپ کو جتنی جانکاری ہے اتنی ہی ساجہ کریں پبلک پلیسز کو اٹھ کریں بہت ہی طریقے سے لوگوں کو جانکاری ساجہ کریں تاکہ وہ دریں کم اور اس کے بارے میں جانکار زیادہ ہوں اور اپنے آپ کو بچانے کی پریتنے کریں اس ویڈیو کے ماہ دیم سے میں آپ سے درکھواس کرنا چاہتا ہوں کہ اس میٹر کو بہت ہی کم بھیرتا سے لیں سپورٹ کریں ہمارے دیش کو دیشواسیوں کو اور جاگرکتہ فیلائیں اور اس ویڈیو سے نجات پانے کی ایک جوٹو کے پوری پوری کوشش کریں کانٹریز لیکھ امیرکا اور اٹلی ان سپائٹ آف بینگ ہولیسٹکلی اڈوانز آن نوٹ ایبل تو کامبیٹ دی پینڈیمک اس مہا ماری سے لڑنے کی شمتہ اس وقت امیرکا اور اٹلی جیسے پاورفل کانٹریز میں بھی نہیں ہے آپ کو پتا ہے کتنے کیسز لاکھوں میں کیسز ہیں اگر میں امیرکا اور اٹلی کو ملا دوں 35 سے زیادہ کیسز امیرکا میں کل آ چکے ہیں اٹلی میں بہت زیادہ کیسز ہیں چائنہ کے بعد سب سے زیادہ اٹلی میں ہیں اور یہ بہت ہی ٹیکنیکلی اور میڈکلی ایڈوانز کانٹریز ہیں جب انہوں نے بھی گھٹنے ٹیک لیے تو آپ کو پتا ہے بھارت کی جنسنکشہ کتنی زیادہ ہے اس ڈیڑھ سو کروڑ آبادی والے دیش میں اگر یہ ہمیں ہماری پوری طرف فیل گئی تو بہت ہی مشکل ہوگا دیشواسیوں کو بچانا اس لئے آپ ان کانٹریز سے اگزیمپل لے سکتے ہیں ادھارن لے سکتے ہیں کہ اگر خود کو ٹھیک طریقے سے کوارنٹائن نہیں کیا گیا آئیسولیٹ نہیں کیا گیا اکیلے پن میں نہیں رہا گیا تو پھر ہمارا بھی وہی حال ہونے والا ہے جو امریکا اور اٹلی کا اس وقت ہے یہ سب سے گوھر طلب پوائنٹ ہے سب سے گوھر طلب بات ہے کہ ساؤتھ کوریا اور چائنہ یہ وہ کنٹریز ہے جہاں پہ سب سے پہلے کورونا وائرس کا آؤٹ بریک ہوا مکہ تاگر میں چائنہ کی بات کروں تو چائنہ میں میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی کورونا وائرس کی جو پہلی ویڈیو ہے میری اس میں وہان نام کے شہر کا میں نے ذکر کیا تھا وہان ہی اپی سینٹر ہے وہان ہی وہاں کیندر ہے جہاں پہ کورونا وائرس سب سے پہلے آؤٹ بریک ہوا تھا اور اب چائنہ اور ساؤتھ کوریا نے افیشلی یہ ڈیکلیئر کر دیا ہے کہ یہاں پہ کورونا کے ایک بھی نئے کیسز نہیں آ رہے ہیں چائنہ میں تقریباً ایکیاسی ہزار کیسز تھے اور پچھلے تین ہفتوں سے ایک بھی نیا کیس نہیں آیا ہے یہ بہت ہی سراہنی ہے بہت ہی اپلوڈیبل ہے ساؤتھ کوریا میں ابھی کافی کیسز تھے لیکن انہوں نے ڈیکلیئر کر دیا افیشلی کی آپ دفتر وگرہ چالو کر سکتے ہیں اور چائنہ نے سات اپریل کا ڈیٹ دیا ہے اس ڈیٹ کو وہ دفتر سکولز کالیجز اور عام طور پر جو زندگی زندگانی ہوتی ہے وہ ساری وہ چالو کرنے والے ہیں دوبارہ سے اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ کیاسی ہزار کیسز کے باوجود بھی چائنہ نے نجات پالیا اس چیز سے یہ بہت ہی سرانی ہے اپلوڈیبل ہے اور اس کے پیچھے مکہتہ وجہ یہی ہے کہ کورونا وائرس کے کل پانچ فیزز ہوتے ہیں بھارت دوسرے فیز پہ ہے ہم تیسرے فیز پہ آنے والے ہیں جہاں پہ پیشنٹس بہت انکریز ہوں گے وائرس کافی انکریز ہوں گے پیک پہ ہوگا یہ فیز لیکن پانچمہ فیز جو ہے وہ ریسٹوریشن فیز ہوتا ہے وہاں پہ خود ہی اس وائرس سے ہم نجات پا سکتے ہیں لیکن وہاں تک پہنچنے میں ابھی کافی وقت ہے ایک دو مہنے ہمیں اور لگ سکتے ہیں اس وائرس سے نجات پانے میں ایسے ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم چائنہ اور ساؤتھ کوریا سے سیکھ لیں اور اپنے آپ کو قارنٹائن رکھیں گھروں میں رکھیں صاف سترے رکھیں صفائی کے ساتھ رہیں اچھا کھائیں اچھا پیئیں اچھا سوچیں اور بچاف کر سکیں اپنے دیش اور سماج کا ہمیں اس بات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ سرکار ہمیں آرڈر دے گی سرکار ہم پہ کرفیو لگائے گی ایک جاگرک ناکرک ہونے کے ناتے اپنے دیش کو سماج کو اور اپنی فیملی کو بچانے کے ناتے ہمیں خود انشاسیت رہنا چاہیے اس وقت اور سیلف قارنٹائن رہنا چاہیے جہاں ہیں وہیں رہیں اور ایک جاگرک ناکری کی طرح ایک ادھارن پیش کریں پورے گلوب میں پورے دیش میں پورے سماج میں اور پورے پورے راشتر میں کہ ہم اچھے طریقے سے اپنے آپ کو قارنٹائن رکھ کے اس بیماری سے نجات پاسکتے ہیں اچھی جانکاری ساجہ کریں آپ جہاں بھی ہیں اپنا کرپیا کر کے دھیان رکھیں اور اسے ایک گمبھیرتہ سے اس بیماری کو لیں اور جتنی بھی جانکاری آپ کے ساتھ ساجہ کی کہ یہ اسے قرپیا کر نبھائیں میں بہت جلدے ایک ویڈیو کے ساتھ آؤں گا جہاں میں یہ بتاؤں گا کہ کورونا ویرس سے آپ نجات کب اور کیسے پاسکتے ہیں اس کے کتنے سٹیجز ہوتے ہیں بھارت کب اسے چھٹکارہ پاپ آئے گا ان تمام جانکاریوں کے ساتھ میں لوٹوں گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو قرپیا جانکاری کو ساجہ کریں لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور اپنا دھیان رکھیں we care for you